موسیقی 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 کہ موضا ہم تجھے رابی رب چاہتا ہے میرا مصطفیٰ کو سرانی ہے کہ محمد تو بنایا کیسا ابھی حضور جماعت کی بات ہوئی تھی ابھی حضور کے جرداد کی بات ہوئی تھی قوم میں بتاتا ہوں میرا نبی اگر جائے میں تو کیسا ہے اور سنو ہر عام اور خاص کو اللہ نے وہ سن دیا لیکن میرے نبی کو صرف اسنو نہیں ہی جاؤ حسین کے ساتھ حسین بھی منایا ہے حسین بھی بنایا حسین ہا حسین کیسے کرتا ہے حسین ہر عام احساس ہوتا ہے کوئی کپڑا پہنے کے اچھا لگتا ہے کسی کے بھال اچھے لگتے ہیں کسی کے ذرستے اچھے لگتی ہیں کسی کے داری بھال اچھے لگتی ہیں کسی تک چہرہ اچھا لگتا ہے ارے مجھے تو اپنے نبی کی سیرد اچھے لگتی ہے یہ جو نور والا چہرہ ہے اس کی شانت اچھے لگتا رہا ہے ہر عام بھول ہر ساس کو یہ نعمت ہی ہے کہ حسین کی ہوتا ہے لیکن میرا نبی صرف حسین بند کر نہیں آیا حسین اور قسین بند کر آیا ہے میں آج کی رات جو شبے اور آج ہے اس پر غطوب کروں گا کہ ارشان صاحب نے غطوب کی ہے لیکن یہ مجھے پر لازم ہو گیا ہے کہ میں اپنے نبی کی شخان بیان کروں کیونکہ اب مجھے پر لازم کہ ہمارے تادری صاحب نے بات کر رہا ہے اور ہمارے صنافہ نے بات کر رہا ہے یہ حدینے کی بات ہو حدینے والے کی بات نہ ارے مدینہ پر یا مکہ پر تو یہ محمد کی مصطفح کی حسین سے تو غصین اور قسین سے کہتے ہیں مرحظین ہر کوئی ہوتا رہے لیکن غصین اور قسین ہر کوئی ہوتا غصین کہتے ہیں اسے پہلی بار دیکھا تو خون سب دلہا پہلی بار دیکھا تو خون سب دلہا دوسری بار دیکھا پہلے سے زیادہ خون سب دلہا یعنی کتنی بات دیکھا город میرا محمد ایزا ہے اور واس ایزا میرا محمد خون سب گیا صدیم کونے sociale اس لیے تو کہتے ہیں آخا جب سے آنکھ کو دے گا ہے ان آنکھوں میں تو سما پاری نہیں کیونکہ ہم نے نگاہوں میں تستاو نگی کوئی ایک جیسے میں سے اچھا رہتا نہیں ایسا حسین پہلی بار دیکھو تخصد لگی دوسری بار دیکھو پہلے سے دادہ تخصد لگی اور معاف کر پر حسین کسے کہتے ہیں یہ تو کیا حسین حسین کے معنی ہوتے ہیں قائم سے دیکھو تخصد لگر آئے سبائی سے دیکھو تخصد لگر آئے آگے سے دیکھو تخصد لگر آئے جس جانب سے محمد تو دیکھو محمد خوچد لگر آئے یہ ہے محمد جن کی شان کے سائے جن کا مقام کے سائے جن کا مقاہ کے سائے جن کی قنلی کے سائے کیونکہ ہم ہم حضرت بیال کی باقی سنتے سے یہ بیال کے بارہ ہو گیا RicoрAD کو عصبت کہتے تھے اسفر کے معنی ہوتے سے تبدیل ہے سب سے کالا نبیل ہوتا پڑا اکبر سب سے بڑا سکیل ہوتا چھوڑا اسی طریقے سے سال مانے ہوتا اسفر مانے سب سے کالا لوگ بلان کو بلان اصفر کہتے تھے جب جب نبی کے چکموں میں نیا تھا یہ بلان بلان اصفر کہنا تھا لیکن نبی کی بارہ میں آگیا میرے نبی کے سامنے موجود ہے میرے نبی مولید ہے میرے نبی سے ارزکتا ہے یا حضر اللہ جنرل پہ پہلے کون جائے گا آقا رضا آیا پیلان ابو بکر بعد میں عمر بعد میں عثمان بعد میں علی بعد میں تو جائے گا تو پہلے دو چندر میں جائے گا پہلے دو چندر میں جائے گا آقا آقا شدیق کا پہلا نمبر دشت کہوں پہلا نمبر دولہ پہلا نمبر امی صالو اللہ رب پر ان کی شان اپنے جگہ عثمانے نہیں ان کی شان اپنے جگہ مالا نہیں ان کی شان اپنے جگہ لیکن سنو میرے آقا نے ایک فرمایا فرمایا اس لیے ارے ابھی بلان دھورایا بات جو میں بلان دھورانا نہیں بات ایسی ہے جس طواری پر رضوان ہوں گا اس کی مہار تیرے بات پہ ہوگی کہ پہلے کون نمبر جائے گا پھر میں جانا پھلا مالا سوال اللہ یہ شان ہے یعنی معلوم چلا میرے نبی کی نظفت اگر عثمان سے ہو تو حالہ ہو جاتی ہے حالے عثم میرے نبی کی نظفت بلان عثم سے ہو اس لیے بلان ہو جاتی ہے یہ شان ہے آقا کی یہ مرتبہ ہے آقا کا کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ وصل کیا وہ کمال کیا وہ جہان کیا جو نام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ اگلو خرد میں یہ طاقت نہیں کہ نبی کی شان تو بیان کر سکیں وہ و گماں میں یہ مستقی نہیں کہ نبی کے مقام تو سمجھ سکے ہم تو اتنا کہتے ہیں خدا کی عظمت یہ کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اب آجیں گے اس مہینے کی وقت پر میں نے کہا محمد ہو گیا گیار بی بار ایک بات ناتخہ لے گئے باہر بی بار ایک بات اللہ عنہ صاحب دے گئے اب ایک خدا کے مات پہ لے آیا وہاں سبحان اللہ اب باقی نماز بھی ہوگی دعا بھی ہوگی وحمدہ تب ہے میں مختصر مختصر بات پر کچھتے جنگل دوں گا آؤ شعبان کی طرح اللہ کی سنجھے فرمایا شعبان شعری شعبان میرا مہینہ یا فرما شعبان میرا سبب میرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بارہ مہینہ اتا فرمائے رجب کی اتلاع کا پہنہ ہے رمضان کی اتلاع کا مہینہ ہے محرم کی اتلاع کا پہنہ ہے زفر کی اتلاع کا مہینہ ہے جس میں حضور کی ولادت ہوئی رب الاول بھی اللہ کو مہینہ آ رہا ہے لیکن میرے لبی نے یہ کی فرمایا رجب الشعر محرم موسیٰ شاہری فرمائے شاہبان شاہری شاہبان میرا مدھیت آئے کیوں فرمایا یہ وہ اس لیے فرمایا کہ عبادت تھی راہ تھی سن آج کاملیتہ بولیتے آج بہت سے عالم کے ماننے والے ہیں تیری نصر پاک میں پچھا پچھا نور کا تو اہل نور کے سب گھرانا بولتا یہ شاہ یہ حبتے اس بہنے تو اس کی فر aprendı یہ بہینا ہے کہ جب نانا آئے دیت کو کھلایا جب نواز آیا تو دیت کو بچایا غ nonsense یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسین کی بلاتت ہوتی ہے یہ وہ محینا ہے اس میں مولا علی کی بلاتت ہوتی ہے یہ وہ مہینہ ہے اس قناعز عباس کی بلاتت ہوتی غ NZ اس نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ آنے والا دین کو بچانے والا آئے گا اور اس میں وہ ایک راہ آئے گی کہ ابھی اللہ مقصہ میں ہم آشت ستیق علیہ السلام ہمارے کے حوالے سے حقیق گران کی ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پراہ باندھا ہے بس شاہدان کے حوالے سے اور آپ نے کیا فرمایا بہت سے سنا میں اب موضوع کی پاس آ رہا ہوں آج کی راہ کا اہم موضوع ہے سنے ہر شخص لا تک رحمت اللہ اتنا کی رحمت سے مالی اسمت ہونا جو چاہتا ہے کہ آج اس نے کتنا بڑا بڑا کیا ہو آج مدل مان ہم سے آج لے ان کی منا تلنا مانے کے قیام میں ادربان ہی گیا آج کی راہ کو راہ پہنسی راہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جند البقی محرات میں اللہ کے ساتھ نے دعا کے ہاں دائے رہے ہیں ہم آج شتندکہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آج انہوں تلنا کی جب بقریہ ہیں کہیں اس وقت دنیا کے اندر جس سن ربی پر جس قبیلے کے اندر سب سے زیادہ بقریہ پائیں جاتی تھی ان کے بالوں سے بھی دعویہ اللہ دعویہ جن پر جنم واجب ہو جائے گی جو جنم واجب ہونے والے ہیں جو گناہ پر ہو چکے ہیں جو بندے جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں ان کے بالے کے فرمایا جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے خطاہ کر لیے آج اللہ تعالیٰ وہنے قلب سے بھی زیادہ جو ان کی بقریہ ہیں ان پر جو بار ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان تمام گناہ داروں اور تم معاف فرما دے گا معاف فرما دے گا معاف فرما دے گا اور معاف فی کیسے کلتی ہے اور مطابق ہو اگر گناہ کہے تو سن اتائی کمرا زمین کمر سالا پا گناہ کرنے والا ایسا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور سنیں میرے کھائی یہ رات و رات ہے قرآن نے اللہ نے فرمایا وَدِ مَنْحَافَا مَا 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 رَبِّی جَدْنَكَان جب انتا اللہ سے دڑتا ہے اللہ سے تورا کرتا ہے اللہ سے معافی مانتا ہے سنیں جب سیل رہتی ہے دکھانے دکھانے ہیں یہاں پر تو بائی ون کیٹ ون فری ملتا ہے ایک کے ساتھ ایک فری رہ لو تو سنیں اللہ کے رسم نے فرمایا تو نے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو بہایا جتنا مکھی کا سر ہے ہمی سے کہو دا سمان اللہ اتنا آنسو بہایا جتنا مکھی کا سر ہے اللہ تعالیٰ جسے فرمان نے اور تو نے توبہ کش کی اللہ سے ڈر گیا اللہ سے معافی ماملی تیرا اللہ سے ڈرنا اللہ کو اتنا مصر آیا ولی من خوافہ مقام اور اب بھی جنتان اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ایک نہیں دو جنت میں جاتا ہتی ہے اللہ تعالیٰ ایک سبھان اللہ دونے تب سے در سے قوبہ کی آج رب نے تجھے دو جنتیں لے دیتا ہوا آج کی راب جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ سے معافی ماملے گا اللہ سے توبہ کرے گا اور توبہ کیسی ہے یہ نہیں ناں تکڑھ لی توبہ کونسی یا عبدالدین آن دوب جتا نصور اے ماملو اللہ سے توبہ کرو پکی سچی توبہ اہل ایسا کرو کہ پتہ لگے تم نے رفض سے توبہ بادہ کیا آج تمہیں سمجھ کی ہے کہ تم جب رفض سے توبہ کرو تو اللہ نے تمہیں چاہرے گا ایک جنگل نہیں جو دو جنگل جتا کر دے گا کبھل سمان اپنے آپ کے سامنے پہت سکتا چاہتا ہوں آج کبھلستان جا کرتا جو میں نے آپ کی سامنے حضی سے ابنے ماجہ ہوئے ہیں مسلمے تمام موت اور سیہتی تابع ہوئے ہیں لیکن کچھ عشقات ایسے ہیں سن میرے بھائی آج کی راہ وہ اللہ کی رحمت سے بحروں رہیں گے بھلے وہ ساری راہ کی مادت کریں ساری راہ کی پہ رہائیں لیکن جب تک اس گناہ سے وہ معافی نہیں مانگیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول ہی کریں گا پہلا اور سنیے گا پہلا سنیے گا پہلا کون شخص سے حضور نے فرمایا پہلا ماں باپ کرنا فرمان ماں باپ کرنا فرمان جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں نا غور سے سنو لیں حضور نے فرمایا آج اللہ سب کو بس دیکھا لیکن جس نے اپنے ماں اور باپ کے سامنے ماں فرمانی کی ہوگی جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ اللہ افشیدہ نے ماں اور باپ ہیں کہ میرے بھائی ذرا غور سے سنونا میں نے دوستوں کو کہا تھا اللہ کی مخلوق آئی آپ پہلائیں اور اللہ کی مخلوق آئی گوز سبحانہ چونکہ باپ اخلاس کی ہے سنو جانا چاہتا ہوں اور وہ باپ کیا سنو آج باپ ہو گیا ہے مانے کی مشین آج باپ ہو گیا ہے کیسے مشین فیس شاہی تو باپ سے مانگو شادی کرتے ہیں تو کیسے باپ سے مانگو ہر گیا بھوڑا تو بستے تک سنو میرے بھائی اللہ آج بحمت کے چمچم پارش برسارہ ہے اور سننا جب بارش ہوتی ہیں اب بادر آتے ہیں کئی سننا بانتی ہوتی ہیں کئی بادر جم کے مرزتے ہیں آج بادر جم کے مرزتے ہیں آج بادر جم کے مرزتے ہیں آج لیکن آج آج وہ شخص پہلوک ہے اس بادر سے جب ماں باپ کرنا چھوڑا ہے تمہار اس سامنے میں باپ بھی پہلے باپ کروں گا ماں کی شام بہت آجا اور سنوی بھی تم میں بہت ہے لیکن میں آج باپ یہ بتاؤں باپ کی مقام پڑتا بار کیا ہے تم نے صرف کمانے کی مشید آج بیا باپ بھی کوئی اور ہمیت نہیں سنو یہ باپ کا گھر آدم کیا آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بہت سنیئے آخر تک بچے آپ اکل لکھتے ہیں آپ بھی سنویں اللہ کی اسم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے نا رب راضی ہے کہ نراغ ہے رب راضی ہے کہ رب راضی ہے کہ نراغ ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ لے جائد بات پر باپ سے مشورہ لے لیں باپ بھلے تو ناغار ہو اگر باپ راضی تو نراغی ہے اور اگر باپ نراغ سواللہ کا باپ ہے یہ مقام اس گناہگار باپ کا ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن اگر بیٹا جائے باپ اس کے باپ سے مشورہ کرتا ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا اس کی نراغی اللہ کے رضا ہے یہ مقام ہے باپ کا یہ مرتبہ ہے باپ کا تم نے سمجھے ایسا گرانی کی مشہد ہے سنیں جو کہتے ہیں نا اب میں کماتا ہوں تمہاری مرزین چلے گی اب میں پیسے دیکھ رہا ہوں میں تمہاری بات کماتا ہوں سنیں اے اعلیٰ سن اللہ تعالیٰ پورے کائنات میں پورے کائنات میں اللہ کسی کی بھی بدعا کو بدورتی کرتا ہے یا اعلیٰ ماں جاڑتی ہے بار بار جڑتی ہے کبھی اعلیٰ الفاظ بھی کہہ دیتی ہے لیکن اللہ بدعا کبول نہیں کرتا سنیں میرے نبی نے فرمایا کائنات میں دو شخص ایسے ہیں اعلیٰ کو بدعا دے دیں اللہ فارم کو بدورتا ہے باتا ہے پہلا کوئی ہے پہلا ہے مظلومی اتیم اگر وہ بدعا دے دیں اللہ فارم کبول کرتا ہے اور دوسرا کون ہے وہ بتاتے ہیں وہ اعلیٰ جو باپ کا قلت اتھائے اور باپ بدعا دیں نا اللہ دیر نہیں جگا تا فارم کبول کر لیتا ہے تم نے باپ نہیں سمجھائی تم نے باپ کی احمد جانی نہیں اور آج کا باپ ہے کیا یہ نہیں سن لو آج کا باپ وہ باپ ہے آتا ہے کام سے تکھا آ رہا انبیل جی باپ کام سے تکھا آ رہا تا ہے بچے کی آتا تو یہ رونا وہ جیسے موبائل نکالتا ہے کہلو بیٹا انبیل اور کھلو پاپ جی شروع جاؤ مجھے سونے لو تم کھلو انبیل ہماری سے گیل تم کھلو تم یوٹیوب دے گو تم ٹک ٹاک بناو ان سے تک پہ چیکن کرو ٹک ٹاک کرو مجھے آرام کر رہے لو سن یہی اول آب جس کو تُو نے یہ موبائل دیا ہے نا یہ کیا کرے گی یہ بھی سون تُو نے اپنے آرام کے خاطر اس کے ایمان دوبار دیا ہے آج دو سال کے دن بچہ ہے نا اسے اچھا ہوبائی خیلانہ آتا ہے یہ پچاس سال کے بڑے میاں سے پوچھو نا یہ چھوٹا سا ہوبائی کے لئے لے وہ بھی نوبی آتا وہ لیکن یہ چلال بڑی بات ہے کیوں؟ بات جنیسی ہے تُو باپ تو بغی رہا لیکن وہ باپ نہیں بناتا میں اُنسا بات آؤ تو بتاتا ہوں ایک سیب تیلتا بات رہا تھا ایک شک پہلت جلتا بات رہا تھا نہر کی کنارے سیب تھا اس نے سیب کو کھایا کھا لیا کھاتے میں خیال آیا یہ سیب تو کسی درد کا ہوگا درد میں کوئی باپ ہوگا باپ تو کوئی مالک ہوگا میں نے باپ کے مالک سے نہیں کچھا میں نے سیب کھا لیا میں نے گناہ کر دیا باپ خدا قسم اب وہ نہر کی ذریعہ کی کنارے جا رہا ہے باپ دیکھا ترپیس آکھیں نہر میں نٹک رہی ہیں مالک کے پاس گیا مالک سے کہا حضرت میں آپ کے باپ کا بھل کھا دیا تھا مجھے معاف کرتے ہیں یہ عجرت لیتے ہیں اللہ کے خلیب کی شام کیا ہوتی ہے لوگ پہچاند جا کرتے ہیں کہ لیک ہے فرمائے نہیں نہیں معاف نہیں کرتے ہیں صلاق روتم برکاخون جب آلہ امال اللہ اللہ صلاق آپ صلاق روみたい کہ وہا ہے صلاق رو سے پہلت میں وجہ صلاق روی کیوں سنیں چھویں چھو ت zweiévراتیں آپ کو بھی فردنا صلاق کرتے ہیں یہ بنہا صلاق ہے اور میں صلاق یہ ہوگی بارہ مہینے میں دور پاپ کی رحzovakی کرتے ہیں ک fårالی کرتے ہیں کتنے میہیں کتنے میہیں بارہ میہیں بارہ مہینے کے بارہ وقت کی رحضہ الہ کی entrepati خدا کی قسم مالک نے کہا جو پھل توڑ کر لاؤ پھل توڑ کر لائے پھل کچھے تھے مالک نے کہا بارہ پھل میں لگ گئے سفائی کرتے گئے میرے مالک کی رختازی کرتے گئے پتہ بھی لگا پھل کچھے کیسے ہوتے ہیں پھل پکے بھی کیسے ہوتے ہیں ہرمایہ حضرت ایک پھل آیا تھا بارہ پھل میں لگ گئے ہیں اب پھلوں پر ذہان نہیں دیتا کام پر ذہان دیتا ہرمایہ تیری ایک صدا مکمل بھی دوسری طرح میری بیٹی ہے آنکھوں سے ہندی ہے کانوں سے گھنی ہے زبان سے گھنی ہے نکاح کرو گے فرما پھر صدا معاف ہوگی ہرمایہ بھی معاف کرے گا بندے بھی معاف کرنے گی کاؤ زبان ہوا نکاح ہوا ہرمایہ پہ گئے آنکھوں سے نہ ہندی کانوں سے نہ گھنی زبان سے نہ گھنی خاتھ پیٹھیں پاکس پرنٹ مالک آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے ہندی آنکھیں دیکھنے والی زبان تو بولنے والی آئے کان تو سننے والی فرما میں نے ٹھیک گا تھا میری بیٹی آنکھوں سے تندی کی سنی ہے میری بیٹی کبھی نکاح کسی لیہر محرم میں نہیں پڑھنی میری بیٹی کی زبان سے کبھی گالی چھوڑ لیے اکلا میری بیٹی نے کبھی لیہر محرم کے بعد پتا ہے یہ کون چھے پتا ہے اللہ تو اکبر شیخ عبدالقادم کی لکھا خلاب میں نے کوئی سنانی اتبہ ربانی قوسِ آغم دستقید کے والدین کوئی اور نہیں جہی دیں گا وہ سنانوں آئے کبھنا آئے کبھنا آئے کبھنا آئے کبھنا جب ماں باپ ایفے ہوں تو بیٹا قوسِ آغم بنتا ہے آئے کبھا جب موبائل لیے تھے تو بجے کو بنائے نہیں کہا کبھنے ایک بنتا بن گیا بچہ اور تو ٹکٹ آور بنائے گا میرے بھائی پاپ جی کھیلتے ہو دار دے گا آمائی کیا میں نے سکھا زندگی خیرہی جلا اللہ سم سے دردے کے بارا میں کوچھے گا تم نے کیا خیر کی اور تم نے کیا سر پھیلایا تیرا باپ تجھے نہیں بچا پائے گا تیرا بیٹا تجھے نہیں بچا پائے گا یہ تو اللہ اس کے رسول کی رہما تو بھی ضدیب ہو جائے گا تو زندگی خیرہی جلا باپ کی شامل نہیں ہے لیکن ماں آج کی ماں کا بھی یاد ایک وہ ماں تھی کون سی ماں اسے بابا سرید کی ماں کہتے ہیں کہ ماں تھی کہا بیٹا بابا سریدیں گرنج شبر کہتے ہیں بابا سریدیں یہ شبر کیوں کہتے ہیں وہاں بتا ہے بیٹھا بسند تھا ماں اکان کرتی تھی ماں کرتی جاتی بیٹا فرید بچہ ہے چھوٹا ہے کہا بیٹا فرید نماز پر اللہ تجھے چیلی دے گا اللہ تجھے شکر دے گا ماں جا نماز بچھاتی نیچے پیالا رکھتی تھی اللہ اکبر یہ پیالا رکھنا تھا ایک دن ماں نہ تھی نماز تھی ماں نہ تھی بندہ موجود تھا ماں نے کہا نماز پیالا نماز پیالی چاہ نماز پیالی تیرے پاس نماز میرا کام تھا اس کی دسمت جھگانا تیرا کام ہے اللہ خدا کی کشم ماں نے تو آتی ماں گھر میں آتی ہے آج علم جیدہ ہے ماں پہ تیار کے چیلر سکردی پہ تھی سکردی پہ تھی میرا سبحانندہ جو دوست کھڑے دیا رہا دوستی پڑی جاتا بابا فرید کی ماں مجھے ملتا جئی ماں نے کہا فرید نماز پڑی تھی بابا فرید نے کچھ ہوگا کہا ماں نماز پڑی تھی آگے وہ پوچھا آگے پوچھا نہیں کہا فرید اچھا نماز پڑی تھی کہا ماں ماں نماز بھی پڑی تھی اور مہیں کچھ ہوگی کیا آج کی چینی کیا سکتی ہمارے کیا چینی ملتی ارے چینی بھی پڑی ملتی تھی ماں اگر ایسی ہو تو شکر رب دیتا ہے آج کی ماں کو دیکھا نہیں ہی سکتا ہے خدا کی قسم فرید ماں کو تھی حافظ فرحان کے پاس لکھے گئی کہا میرا بچہ حافظ نہیں ہے اس کو اس کہا دو گاڑی نے کہا بڑو آلی پڑی تھی کہا اسے آتا ہے بچے نے کہا مجھے ہرس ہے فرمایا بڑو سیاپور یہ بھی مجھے ہرس ہے بڑا پندرہ پارے